آج 27 ستمبر کی جو ہائی ایڈیوکیشن سیکٹر کی نیوز ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہوں یہ دی نیوز میں پبلش ہوئی ہے ایچی سی ڈیسائیڈز تو کیون گریس مارکتو لا گیٹ اسٹوڈنٹس ایک پندرہ ستمبر کو ٹیسٹ ہوا تھا جس میں کافی لوگوں نے ایک طرح سے قویریز بھیجی ہیں اور ایک قوشن اعتراض کیا کہ وہ آوٹ آف کورس ہے یا کلیر نہیں ہے تو اس پندرہ ستمبر کی جو لا گیٹ تھا اس میں ایک گریس مارک ایچی سی نے ہواڈ کیا ہے سب کو سارے کنڈرز کو جو کمیٹی فارم کی گئی اس نے سارے جو کسچنز تھے اس پیپر میں ان کو دیکھا اور اس کے بعد کنکلوڈ کیا کہ کسچنز ٹھیک ہیں بس ایک کسچن میں کلیریٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بینیفٹ آوٹ ڈاؤٹ کے ذمہ میں لاکھے اور باقی کنڈرز کو سب کو ایک دے دی ہے گریس مارک اس کے بعد دنیا نیوز پہ جو ہے یہ خبر ہے کہ نیشنل اسیمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہائی ریجوکیشن کمیشن کے آفیس میں ہوئی جس میں جو کمیٹی ہے اس نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی یونیورسٹری چارٹر کے لیے اپلائے کرے تو اس کو پراپر ایویلیوڈ کیا جائے اور اس کے بعد اس کو انو سی دیا جائے اور اس حوالے سے جو یونیورسٹری آف اسلام آباد جو کہ بہریہ انکلیو میں اوپن ہونی تھی اس کے حوالے سے کمیٹی نے کہا کہ ہم اس کو وزٹ کریں گے اور جب تک چیزیں پراپر ایس پر جو کیبینٹ کی رائٹر یا نہیں ہوں گی تو اس کو انو سی نہ شکیا جائے دیورنگ دی میٹنگ جو ہے چیرمن ایچی سی نے تارک بنوری صاحب نے کمیٹی کو روکیسٹ کی کہ یونیورسٹری بجٹ کرائیسٹس چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ان کی ایچی سی کی ہیلپ کی جائے اور ایک ہمارا جو فیڈل ادارہ ہے فیڈل اردو یونیورسٹری اس کے ویس چانسلر نے بھی فور ملین کے جو ایک بیلڈنگ جو واپٹہ کی لے کے وہ چلا رہے ہیں کیمپس اس حوالے سے روکیسٹ کی کمیٹی کیا کہ وہ سی ڈی اے کو کوئی ڈائریکشن دے کہ ان کو اس حوالے سے فیسلٹیٹ کیا جائے ان کا کیمپس ایٹی پرسنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے باقی کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کیمپس وانشفٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ دی نیوز میں یہ ٹیچرز کی جو فپو آسا کا سلسلہ اسٹرائک کا چل رہا ہے اگینسٹ بجٹ کرائیسز جو اکارڈنگ ٹو دین فورٹی پرسنٹ بجٹ کٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے تو انہوں نے قلبی اسٹرائک کی پریس کانفرنس سے خطاب کیا کراچی میں اور جو فپو آسا سن کے پریزیجنڈ نیکو آنشیخ اور جو سیکیٹری اختیار گھمرو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کی جو ٹیکس ریبیٹ ہے وہ پلس یہ بجٹ کٹ اور باقی بھی جو ٹیچرز کی ایشیوز ہیں اور جو کرپشن کے معاملات ہیں اس پہ سیریسلی دیکھا جائے انہوں نے فردر بھی جو ہے اسٹرائک کے حوالے سے کہ سات اکتوبک کے بعد وہ ہنگر اسٹرائک کریں گے ان کی اس کے ان کی اسلاموار کیپٹل کے سٹوڈنٹس ہیں اور ان کو پجاب کے یونیورسٹریز میں میڈیکل یونیورسٹریز میں ایڈیمیشن کے لیے الیجیبل کرا دیا ہے یہ بیسیکلی اس سال ہر پراؤنس کو یہ ڈائریکشن دی گئے تھی کہ وہ صرف اس پراؤنس کے جو ڈوپیسائل ہولڈرز ہیں ان کو ایڈیمیشن دیں گے الڈو کے پریویسلی اسی طرح ہوتا تھا کہ یونیورسٹریز میں جو کیپٹل کے ہیں جو اسلاموار کے دوپیسائل ہولڈر ان کو بھی وہ ایڈیمیشن کے لیے پروسس کر رہے ہوتے تھے اب دیکھتے ہیں اس میں بیسیکلی ڈیڈ لائن جو ہے وہ تیس سبتمبر ہے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اور تو اتنی جلدی آج ست آئیس سبتمبر ہے تو اتنی جلدی سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں یا ان کو وہ چیز مل سکتی ہے